الیکزنڈر بیس سال کی عمر میں بادشاہ بنا تئیس سال کی عمر میں مکدونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح گیا اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا پھر ایران کے دارہ کو شکست دی اور شام پہنچا اس نے یوروشلم اور بابل کا رخ کیا اور مصر پہنچا وہ ہندوستان آیا ہندوستان نے اس نے راجہ پورس سے جنگ لڑی اپنے عزیز از جان گھڑی کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع گیا راستے میں ٹائی فائڈ میں مبتلا ہوا اور تین سو تئیس قبل از مسیح میں تینتی سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل فاتح اور بادشاہ تھا تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیکزینڈر ڈی گریٹ کا نام دیا اور ہم نے اسے سکندر آزم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا لیکن آج ایک قسمی صدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے الیکزینڈر کو سکندر آزم کہلانے کا حق حاصل ہے میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر آزم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں الیکزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی اسے ارستو جیسے استادوں کی صحبت ملی اور جب وہ بیس برس کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ساتھ پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا آپ بھیڑ بکریاں اور ان چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی سکندر آزم نے ارگنائز ڈارمی کے ساتھ دس برسوں میں سترہ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دس برسوں میں ارگنائز ڈارمی کا وغیر بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح گیا اس میں روم اور ایران کی دو سپر پاور بھی شامل تھی آج کے سیٹلائٹ میزائل اور آپ دوزوں کے دور میں دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صرف گھڑوں کی پیٹ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام بھی چلایا تھا الیکزنڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کروائے بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرطابی کی جرت نہ ہوئی وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے این میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپاس آلار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے عودے سے معزول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنی کی جرت نہ ہوئی آپ نے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا آپ نے حارس بن قاب رضی اللہ عنہ سے گورنری واپس لے دی آپ نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کا مال ضبط کر لیا اور آپ نے حمز کے گورنر کو واپس بلا کر اون چرانے پر لگا دیا لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہو سکی الیکزنڈر نے سترہ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کو کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیئے جو آج تک پوری دنیا میں رائچ ہیں آپ نے سن ہجر کا اجرا کیا جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنخائی مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندبست کروایا پولیس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپ پاشی کا نظام قائم کرایا فوجی چھونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وضائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی مرتبہ حکمرانوں سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے احساسے ڈیکلیئر کرنے کا تصور دیا آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزائیں دینے کا سلسلہ شروع کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹی بیلٹی شروع کی آپ راتوں کو تجارتی کافلوں کی چوکیداری کیا کرتے تھے آپ فرماتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کے دسترخان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے آپ زمین پر سر کے نیچے انٹ رکھ کر سو جاتے آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی کسی درخت پر چادر تان کر سایا کرتے اور سو جاتے آپ کے کرتے پر چودہ پیون تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیون بھی شامل تھا آپ موٹا کھردار کپڑا پہنتے آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی آپ کسی کو جب سرکاری عودے پر فائز کرتے تو اس کے اساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے اور اگر سرکاری عودے کے دوران اس کے اساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹی بیلٹی کرتے تھے آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کبھی ترکی گھوڑے پر سوار مت ہونا باریک کپڑے مت پہننا چھنا ہوا آٹا مت کھانا دربان مت رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ کبھی بند مت کرنا آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے آپ دنیا کے وہ خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس بات پر پورا اترتے ہیں آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا آپ شہادت کے وقت مکروز تھے چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا کرز ادا کر دیا گیا آپ دنیا کے وہ واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھوکتنا ہوگی آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور درازے لگے کا ایک چروہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگوں حضرت عمر انتقال کر گئے لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میلوں دور جنگل میں ہو تمہیں اس آنے کی اطلاع کس نے دی چروہا بولا جب تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے میری بھیڑے جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر موجود نہیں ہے میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیکزنڈر کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں انہیں الیکزنڈر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا کیونکہ الیکزنڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے پانچ سال بعد ختم ہو گئی جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھیجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدایں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا میں الیکزنڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے دو سو پینٹالیس ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں